اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش اور بہت آباد رکھے تو یہاں پہ میں ہانیہ حادیہ صبحی صبح خیر خیریت سے چلے گئے ہیں سکول میں اور سلمان بھی آفیس جا چکے ہیں اور واقعی سارے کام ختم کر کے اب میں ہانڈی کی طرف آگئی ہوں ہانڈی میں میں آج بنا رہی ہوں لال لوبیا جو کہ سلمان کی اور میرے بچوں کی بہت فیورٹ ڈش ہے آج وہ آئیں گے تو بہت خوش ہوں گے ماشاءاللہ سے کہ یہ آپ کی فیورٹ ڈش بنی ہوئی ہے اچھا آپ کوانٹیٹی پہ آ جاتے ہیں تو ہم گھر کے چار بندے ہیں مطلب دو ہم بڑے ہیں اور دو چھوٹے بچے ہیں تو اس کوانٹیٹی کے حساب سے میں نے یہ میں کپوں کے حساب سے بناتی ہوں تو یہ والا کپ جو ہے یہ والا کپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو کپ لیا ہے لوبیا اور اس کو اچھی طرح تین بار پانی سے نکالا ہے تک کہ سارا کوئی مٹی یا کچھ گن وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے اور یہ دھول جائے اس کے بعد واش کرنے کے بعد میں نے اس میں اتنا پانی ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے اور پھر اب میں اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی پریشر لگا دوں گی میں اس کو اس طرح سے چھوٹے ہیں اچھا آپ نے لالو بیے میں نمک ڈالتے ہوئے یہ بہت خیال کرنا ہے کہ نمک جتنا آپ نارمل ہانڈی میں ڈالتے ہو تو اس سے ہاف ڈالنا ہے آپ نے بوائل کرتے ہوئے کیونکہ ہاف ہم مسالے میں ڈالیں گے اور جب مسالہ اور لوبیاں مل جائے گا سالن بن جائے گا تو وہ نمک پورا ہو جائے گا اور دیکھیں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن نمک تھوڑا ہوگا تو ہم اوپر سے ڈال سکتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ تھوڑا ہی ڈالے تو بہتر ہے جی تو اب آگئی ہے ہماری مسالہ پینانے کی باری مسالے کے لئے میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز لے لیے ہیں بہت زیادہ پیاز آپ نے نہیں ڈالنے ہیں مسالہ بنانے کے لئے کیونکہ لوگیاں پدلے چھوڑتا ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک فائن سا ٹیکچر ہو جاتا ہے اس لئے میں نے دو چھوٹے پیاز جو ہیں وہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے ہیں مسالہ بنانے کے لئے یہ میں آئیل ڈال رہا ہوں بسم اللہ عمانے رہیم جی تو لیسن چھل چکا ہے تماتر جو ہے میں نے فریزر سے بی فروز ہونے کے لئے واش کر کے نکال رکھتے ہیں کیونکہ میں فریزر والے تماتر یوز کرتی ہوں جب سکتے ہو جاتے ہیں تو میں نے فریز کر دیتی ہوں اور اس طرح سے جب ہانے بنانی ہوتی ہے تو نکال کے رکھتی ہوں سوڑی دیر میں ہی وہ بی فروز ہو جاتے ہیں یہ ہمارا لوگیا چڑھا ہوگا ہے ابھی تک بوائل نہیں ہوا ہوگا گلا نہیں ہوا گا کیونکہ لوگیا گلنے میں ٹائم لیکھا ہے اور یہ ہمارے یہاں ساتھی ساتھ پیاز جو ہے وہ براؤن ہونے کے لئے رکھے ہوئے ہیں میں نے موسیقی موسیقی اور یہ بھی ہے کہ یہ مٹیریل تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے کیونکہ پھر میں نے اس کو گرائن کرنا ہے اس لئے میں نے چولا نیچے سے بند کر دیا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے جی تو فلیم میں نے اون کر دیا ہے اور جو پانی ہے تکے وہ اس مسالے میں سوچے اب آجاتی ہے سپائسیز کی باری نمک مرچ کی باری نمک میں نے جیسے آکھے آپ کو بتایا تھا کہ لوگیا میں ہم آدھا ڈالیں گے اور باقی کا آدھا ہم جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے مرچ بھی آپ اس پیز آئی کا جس طرح ریلی کی ڈالتی ہیں آپ کو ہی ڈالیں گی اچھا یہ میں نے دھنیا پیس کے رکھا ہوا ہے گرائنڈر میں سابت دھنیا لیا میں نے اور اس کو میں نے پیس لیا اس کو دھنیل کہتے ہیں ہم آم زبان میں یہ میں ایک چمچ ڈالوں گی اس میں یہ ہے میری ہلدی جو کہ ختم ہے تقریباً اور ہلدی کا میں نے ان ڈبوں میں نہیں رکھا کیونکہ ہلدی جو ہے وہ رنگ چھوڑ جاتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کو کسی آپ مہنگے والے ڈبے میں مت رکھیں بلکہ کوئی آم سا ڈبا لینے اور وہ ہلدی کا ڈبا بنا رہے اس طرح سے جی تو میں ہائی کھانے میں ہلدی ضرور ڈالتی ہوں یا اپنے ہلدی ڈال لینی ہے کیونکہ میں نے سنایا ہے یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اس لیے میں جو ہے یہ ضرور ڈالتی ہوں اچھی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس تک ہی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پہ گھی ہو رہا ہے میں نے اس کو ٹین منٹس تک اچھے سے فرائے کیا ہے اور بہت اچھی فرائیڈ سی خوشبو آ رہی ہے بھونی بھی سائی جس کو کہتے ہیں اب بھونی آ چکی ہے اب اس کے بعد ہمارا یہ سپ ہے کہ ہمیں اس سارے میٹیریل کو اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب سے پہلے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ ہمارا لوگیا جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے کتنا اور اس کو چاہیے ہے گلنا یہ دیکھیں یہ اس کا چھلکا بھی اتر رہا ہے اور یہ آئیزی ہی کل چکا ہے یہ دیکھیں جی تو ہمارا لوگیا کی چوکے گل چکا ہے اس لئے میں نے پریشر لگائے بغیر ہلکی آنچ پہ اس کو رکھا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور تھوڑا سا سالن کی سیٹنگ ہو جائے گھی نکل آئے اگر آپ کا لوگیا نہیں گلا ہوا تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس میں پانی بھی اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے پانی بہت ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اسی پانی کے ساتھ آپ اس کو پریشر پہ لگا دیں لیکن چوکے میرا لوگیا گل چکا ہے اس لئے میں اس کو پریشر پہ نہیں لگاؤں گ بلکہ ہلکی آنچ پہ رکھوں گی تاکہ اس کا ایکسرا پانی ہے وہ سوڈجے اور اس سالن کی سیٹنگ ہو جائے جی تو لوگیا ہو چکا ہے میرا ریڈی اور یہ دیکھ سکتے ہیں گھی بھی نکل آیا ہے ہری میچر بھی ڈال دی ہیں کنسیسٹنسی میں اس کی تھوڑی سی پتلی رکھی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں نے آنا ہے ابھی تھوڑا دیر ہے دو گھنٹے ہیں تو جو لوگیا ہے وہ خود بھی لے چھوڑتا ہے تو اس کی کنسیسٹنسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی کچھ تھوڑی دیر بعد اس کا یہی ٹرک ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا پتلہ رکھنا ہے ویسے آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہی کرتی ہوں کہ تھوڑا پتلہ رکھتی ہوں اور جب سرونگ کا ٹائم آتا ہے تو وہ بلکل پرفیکٹ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو گرم گرم روٹیاں ہو چکی ہیں تیار اور کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگ اپنا بہت فیال رکھیے گا ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے گا میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں سبسکرہ میرے گا ہمارے چینل اور ہی رکھیں گے لیکن کو ایک لائک کیا کریں گے لائک کیا کریں گے